سبحان اللہ جزاک اللہ یہ تھے مولوی محمد عقی جعفری کشمیری صاحب کہ جو بہترین لبو لہجے کے ہمراہ آپ کے سامنے قرآن سامت کے تلاوت کر رہے تھے اور اس بات کا ثبوت دے رہے تھے کہ رسول نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ لوگ کبھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے اور ان کو تھامے رہنا یہاں تک کہ یہ دونوں میرے ساتھ ہاؤز کوسر پر وارد ہوں گے تو اس کا ثبوت دے رہے تھے قرآن سامت کے ذریعے سے اور کیوں نہ ہو ہم جب بھی کسی بھی بزم کا اتمام کرتے ہیں ان ایخات کرتے ہیں چاہے وہ مجلس کی شکلے میں ہو یا پھر محفل کی شکلے میں ہو اس کی ترتیب ہی یوں ہوا کرتی ہے کہ پہلے اس کی ابتداء ہم قرآن سامت کے ذریعے کرتے ہیں پھر قرآن ناتق کے ذریعے اس کی ابتداء کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اس کے چاہنے والے ہیں کہ جو زندگی تو زندگی شہادت کے بعد بھی نوک نیزہ پر سورے قحف کی تلاوت کر کے اہل دنیا پر اس بات کو آیاں اور بارز کر رہے تھے کہ دیکھو نہ ہم زندگی میں قرآن سے جدہ تھے اور نہ پھر اپنی شہادت کے بعد قرآن سے جدہ ہوئے ہیں لہٰذا تم ہماری گردنوں کو جدہ کر سکتے ہو لیکن قرآن کو ہم سے جدہ نہیں کر سکتے یہ زندہ مثال آپ کے سامنے موجود تھی کہ انہوں نے قرآن سامت کی تلاوت کی آپ نے دیکھا کہ گداز کتنا امیق تھا اور کتنا غائر تھا کہ آپ نے سامات کی اور اسے ابتدان کے میں کسی دوسرے شاعر کو آواز دوں جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش گزاروں کو آگے تشریف لائیں تاکہ جو بعد میں آنے والے افراد ہیں ان کے لئے زہمت نہ ہو لہذا ان سے گزارش مادرت کے ساتھ کہ وہ آگے تشریف لائیں تاکہ جو آتے رہے ہیں اسی طریقے سے ترتیب سے بیٹھتے رہیں ایک سروات پڑھے محمد واری محمد پڑھ یہ تھے محمد تقیس صلی اللہ علیہ وسلم کشمیری جو اپنے بہترین لبولہجی کے ساتھ تلاوت قرآن سامت کر رہے تھے اور آپ نے اسے سامات بھی کیا آئیے اب قرآن ناتق کے ذکرے کے لئے میں گزارش گزاروں مولوی آمیر عباس سلطان پوری سلمہ حسیٰ کی بھائیں اور نظران عقیدت پیش کریں سلوات پڑھے محمد واری محمد پر فرش عزا کے حوالے سے ہوتوں پہ میرے آلے پیمبر کی بات ہے ہوتوں پہ میرے آلے پیمبر کی بات ہے قطرہ ہوں میں زبا پہ سمندر کی بات ہے ہوتوں پہ میرے آلے پیمبر کی بات ہے تو انسان آدمی کو بناتی ہے مجلسیں انسان آدمی کو بناتی ہے مجلسیں فرش عزا پہ آنا مقادر کی بات ہے ہوتوں پہ میرے آلے پیمبر کی بات ہے سلوات پڑھے دھو مولا ابباس کے حالے سے ایک قطعہ ملعہ دا فرمائے خزانے کی جزینت ہوں سے علماس کہتے ہیں خزانے کی جزینت ہوں سے علماس کہتے ہیں تمنا پانی کی ہوتی ہے تو سب پیاس کہتے ہیں تو جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں ہم دریا جو دریا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں جو دریا کو پلاتا کو پلاتا ہے اسے عباس کہتے ہیں ایک سلوات پڑھے دیں سلام اللہ 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 سب پہہ سب پہرا سجاد ایک طرف عظمت تو رہ تو زبور انجیل ایک طرف تیری دعاوں کا صحیفہ ساجاد تو جس کو مل جائے تیرے ہاتھوں کا دھوان مولا جس کو مل جائے تیرے ہاتھوں کا دھوان مولا کیا کرے گا وہ زمانے کا خزانہ ساجاد کیا کرے گا وہ زمانے کا خزانہ ساجاد تو پائے اسلام انہیں آ کر تیرے دامن میں پناہ پائے اسلام انہیں آ کر تیرے دامن میں پناہ تو نے قرآن پہ کیا دھوپ میں سایا ساجاد تو نے قرآن پہ کیا دھوپ میں سایا ساجاد باوازے بلا ناز